نمسکار دوستو پراتنا اور دھیان انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے پراتنا میں بھگوان آپ کی بات سنتے ہیں اور دھیان میں آپ بھگوان کی بات سنتے ہیں نمسکار دوستو رادے رادے سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کے بھی راسی فل میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کمبرہ سی والوں کی کمبرہ سی والوں کا تین فروری دن گروہ آر کیسا رہنے والا ہے انہیں آنے والے سمئے میں کن کن چیزوں سے ساوڑھان رہنا ہوگا اور کمبرہ سی والوں کو آنے والے سمئے میں وہ کون کون سی بڑی بڑی خوزکبریاں ملنے والی ہے دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کمبرہ سی والوں کا پارورک جیون کیسا رہے گا ان کا بزنس بیپار کیسا چلے گا ان کا پریم سمبند کیسا رہے گا اور ساتھی ساتھ ان کا سواستے کیسا رہے گا دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آج کا سمپون راسی پھل بتائیں گے اگر دوستو آپ کی بھی کمب راسی ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں دوستو آج گروہ وار ہے سائنات مہراج کا دن ہے دوستو کومنٹ میں اوم سائنات مہراج ضرور لکھنا دوستو جو اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کرے گا سائنات مہراج ان کی ساری منوکامنائیں پوننے کریں گے اگر دوستو آپ پہلی بار چینل پر آئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو آل پر سیلٹ کریں جس سے ہماری سب ہی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اب بات کرتے ہیں دوستو آج کے پانچانگ کی آج کا پانچانگ ہے تین فروری دو ہزار بائیس دن گروہ وار آج کی تیتھی ہے تریتیا آج کا نچتر ہے ست بھیسہ نچتر پچ چل رہا ہے سکلے پچ دوستو ہاں سوریدے ادھے ہوں گے سبے سات بچ کے آٹھ منٹ پہ سوریدے آستوں گے سام چھے بچ کے ایک منٹ پہ دوستو آج کا سب سمیں ہے سبے دس بچ کے چھیالیس منٹ سے سبے گیارہ بچ کے انتیس منٹ تک اگر دوستو کوئی سب کام کرنا ہے تو اسی سمیں کریں آپ کے لیے سب رہے گا اور ساتھ ساتھ آج کا اصب سمیں ہے دو پہر تین بچ کے سات منٹ سے دو پہر تین بچ کے ایک آون منٹ تک دوستو آج کمراسی والوں کا لکی نمبر ہے سات اور لکی کلر ہے لال اور گلابی اب بات کرتے ہیں دوستو آج کے چانک نیتک جیان کے بارے میں چانک جی کہتے ہیں جیون میں ان چار چیزوں میں سے ایک کا ملنا ضروری ہے ورنہ آپ کا جنم لینا ہو جائے گا بیکار جی ہاں دوستو چانک جی ایک سلوپ کے مادھیم سے کہتے ہیں درمارت کام میشو یاشکوپی نا ویدتے جن جنمانی متیشو مرن تشش کے ولم دوستو جس منوشے کو درم کام بھوگ موچ میں سے ایک بھی وستو نہیں مل پاتی اس کا جنم کیول مرنے کے لیے ہی ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جیون جینے کا کوئی لچھے نہیں ہوتا نمبر ایک درم اچار چالک نے اپنے سلوک میں کہا ہے کہ ویکتی کو دھرم کا ضرور ہی پالن کرنا چاہیے کیونکہ وہ کسی کے ادھار پر اپنے جیون کو صحیح راستے میں لے جا سکتا ہے اس سے اس کے کرم بھی اچھے رہیں گے نمبر دو کام اچار چالک کے انوشار جس ویکتی نے اس دھرتی پر جنم لیا ہے اسے کچھ نہ کچھ اوششے کارے کرنا چاہیے اگر بینا کچھ کریں بیٹھے رہیں دھن چالک جی کے انوشار ایک سکھی جیون جینے کے لیے دھن سب سے جروری مانا جاتا ہے دھن کی پرابتی کے لیے منوشہ بچپن سے ہی ایک لچھے پرابت کرتا ہے اس لچھے میں ہی چل کر دھن کو پرابت کرے گا نمبر چار موچ اچار چالک کے انوشار ویکتی لچھے دھرم کرم کام آدھی سے موچ کو پاتا ہے موچ وہی انسان پا سکتا ہے جس نے اچھے کرم کیے ہو دوستو آج کا چانک نیتک جیان آپ کو پسند آیا ہو اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو دوستو ہمیشہ کی طرح ایک لائک ضرور کر دینا اب بات کرتے ہیں دوستو آج کے کمبراسی پھل کے بارے میں کیسا رہے گا آپ کا آج کا دن آئیے جانتے ہیں تو دوستو آپ کو کافی سمجھ سے چل رہی بیماری سے چھوٹکارہ مل سکتا ہے جیون ساتے کی خراب طبیعت کے کارن آج آپ کا دھن کھرچ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اس کو لے کر چنتہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ دھن اس لیے بچایا جاتا ہے کی برے سمجھ میں وہ آپ کے کام آ سکے دوستو سام کو رسوئی کے لیے جروری چیزوں کی کھڑی داری آپ کو ویست رکھے گی آپ کا پریے دن بھر آپ کو یاد کرنے میں بیدا سکتا ہے کارچھیتر میں آپ کو کچھ سکراتمک بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں خالی وقت کا آج آپ سدوپیوک کریں گے اور ان کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے جو بیتے دنوں پورے نہیں ہو پائے تھے جیون ساتھی سے نکرتا آج آپ کو خوشی دے گی ساتھی دوستو آپ اُس سا سے بھرا ہوا محسوس کر رہے ہیں لیکن ایسے میں کوئی بھی مہترپو نینے نہ لیں اچھے انوہو پانے کے لیے کسی بھی کام کو ادھورا نہ چھوڑیں اپنی منجل تک پہنچنے کے لیے دیماغ کو اسثیر رکھیں دوستو ویہ پار سمبھنڈی بیٹھک یا ٹائی اپ آپ کے لیے سہائک ہو سکتے ہیں آج آپ کا ادھکان سمیں تھن کے ماملے میں ویعتیت ہوگا آپ نئے ویتے نیوشو اور انمانوں میں سامل ہو سکتے ہیں نئے کارے کو کرنے سے پہلے اس کا اچھے سے تو اپنے سہ کرنیوں سے سلحہ لیں جو بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں اور پورا دل لگا کر کریں دوستو کانونی سمجھو تے یا ٹائی اپ آپ کو جیون جینے کا نئے افسر پردان کریں گے آپ کے قریبی مطر آپ کی اور آکرشت ہو رہے ہیں جس کے قارن رومانٹک سمبندوں میں نئی اتریجنا کا یوگ بن رہا ہے پڑیوار میں سنگھرس یا دھن کی ہانی آپ کو سنگھٹ میں ڈال سکتی ہیں رومانٹس کے لیے آج کا دن اچھا ہے بسرتے آپ پیسے کے ماملے کو پراتمکتہ نہ دیں دوستو اپنے یا کسی انے کے بارے میں کوئی بھی رائے بنانے سے پہلے تھوڑا ویچار کریں پیار کا اجہار ایک دم کرنے کی جگہ دھیرے دھیرے اس راستے کی اور بڑھیں دوستی سے شروعات کر کے آپ جلد ہی منجل کو پائیں گے ساتھی دوستو اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ کی نیجی اور کام کاجی زندگی میں کچھ بدلاؤ آنے والے ہیں جن سے آپ آسور اچھیت اور چنتیت محسوس کریں گے لیکن اسے اپنے یوگ پر ہاوی نہ ہونے دیں اور سنتولن بنائے رکھیں دوستو اس سمیں آپ اپنی سکتی بڑھانا چاہتے ہیں یہ اچھا ویچار ہے یوگ اور دون بھاگ آپ کے نیمیت پریکٹس کے علاوہ آپ دوسری ساریرک ایکسرسائز بھی جاری رکھیں حالانکہ اگر آپ کے ساریر کا کوئی حصہ کمجور ہے تو تھوڑا سنبھل کر یوج نہ بنائیں اب بات کریں دوستو آپ کے آج کے پریم اتھوہ سنبند کی تو دوستو ساودھان رہیں کیونکہ دھوکہ دھڑی اور پرونچنا تیجی سے آپ کی طرف بڑھ رہی ہے حالانکہ آج آپ دینے کی پرکریہ میں رہیں گے آج کا دن تھوڑا کٹھن بھی ہو سکتا ہے لیکن انتتہ یہ آپ کے پیار کو مجبوطی پردان کرے گا اب اس سے میں آپ کو اپنے پیار پر خوشی ملے گی پر ابھی دوستو بہت زیادہ ویقت کرنے سے ساودھان رہیں اب بات کریں دوستو آپ کے آج کے ویپار اتھوہ کیرئیر کی تو دوستو آج کا دن آپ کے لیے ویست رہنے کی سمبھاونا ہے کیونکہ آپ کی اپسطیتی الگلگ دشاؤں میں واشنی ہوگی حالاکہ اپنے ویکتگت وکاس کے لیے آپ ادھک سے ادھک سمیں سمرپت کرنے کی کوشش کریں آن لائن پریچھاؤ یا پرمان پتر کے لیے آن لائن کچھ مارک درشن کی تلاس کریں دوستو آج آپ اور رات کو دھیرے دھیرے سانت من سے اوم کا 28 بار یا 108 بار اچھارن کرنے سے پارورک جیوان اچھا رہے گا تو دوستو یہ تھا آج کا کمبر راسی کا راسی فل دوستو آج گرو وار ہے سائنات مہاراج کا دن ہے دوستو اگر آپ گھر پر رہ کر سچے من سے سائنات مہاراج کی پوجہ راد نہ کرتے ہیں تو سائنات مہاراج آپ کی ضرور سنیں گے اور آپ کے سارے کشت دور کریں گے روز کی کمبر آسی دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن all پر سلٹ کریں جس سے ہماری سوی ویڈیو آپ تک سب پہلے پہنچے آپ کا دن صبح نمست دوستو راد کشنا